بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ہم وطنوں وقت تو آ گیا ملاقات کا اب آپ نے سچ سچ بتانا ہے کہ ہم دو تین دن آن لائن نہیں آسکے نہ تلاوت ہو سکی اور نہ بات کر سکے تو کس کس نے سچی ہمیں مس کیا ہے دل کے ساتھ جھوٹ چلے گا نے اور جھوٹوں پر اللہ سبحانہ وآلہ نے چودہ مرتبہ لانت بھیجی ہے اس لئے بھی وی نیٹ ٹو آوائٹ سچ بولنا ہے کس نے یاد کیا اور کچھ لوگوں نے تو وہ ویٹس ایپ کا فائدہ اٹھایا کسی نے اموں کا اور کسی نے کسی کا فائدہ اٹھایا جینا تو پڑے گا کیا ہے تو پیار جو پڑے گا نیبانا رکھ دیا قدموں میں دل نظرانا تو اللہ کا بہت شکر رہا کہ ہم عمومن ہی ہوتا کہ جب بھی یعنی دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا کہ جب ہم کہیں جاتے تو کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم کریئٹ ہوتی جس کی وجہ سے سارا وہ جو خوشی کا موقع ہوتا وہ مزے کی بجائے کرکرا ہو جاتا نمک زیادہ ہو جاتا تو اس دفعہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے نکلے گھر سے کہ یا اللہ یہ جو سہر سپاٹا ہے رشتداروں سے ملنا ہے این سی سی پاک فیملی کے رشتدار تو آپ کو جانتے نہ بڑا ہی پیار کرتے بڑا انتظار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ٹیکسلا کے چیرمین صاحب کے گھر بھی گئے اور نوید صاحب کے گھر بھی گئے نوید صاحب بھی ہمیں بہت اچھے لگتے بہت پیارے لگتے اور ان کی چونکہ شادی بھی ہم نے کرانی ہے اب اللہ کرے کوئی اچھی سی لڑکی ہو جو کمپرومائز کرنا چانتی ہے جو ایڈجسٹ ہو سکے جو کہلیں خیال رکھ سکے چونکہ ظاہر ہے شادی کا مقصد ایک دوسرے کا خیال رکھنے ہے اگر کیچڑی اچھال نہیں ہوتا ہے ایسی شادی سے ہام باز آئے اس لئے ہم کرتے نہیں کہ ایسے کیا ضرورت ہے کسی کا دل دکھانے کو چونکہ ہمارے پاس تو ویسی وقت نہیں ہے اب کسی کے ناز نخرے تو بہرحال سفر بہت اچھا رہا بہت مزہ آیا اور یعنی ٹیکسلا اور واک انڈ کا جو موسم تھا اس کے لئے ہمیں پہلے سے ہم فکر تھی کہ ہم ایسی میں رہتے ایسی کی گاڑیاں تو وہاں کیا کریں گے تو وہاں پر بھی ہمیں بلکل مری جیسا تھنڈا تھار موسم ملا ہے خاص طور پر ہمارے کزن جو عمران احمد صدیقی صاحب ہیں ان کے گھر پہ تو تھنڈ لگنے لگ گئی تھی کھلی فضا ہے نا اصل میں تو فضا چونکہ اب ظاہر ہے وہ ایمیشن اور نوائز اور انہوں نے خراب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کیا نام ہے کومل عثمان آپ کی تو آج برڈے ہے اور کل یا پرسوں آپ کی بیٹی کی برڈے تھی تو جتنے بھی لوگ برڈے منا رہے ہیں آج ان سب کو مبارک ہو اور خوشی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے بس ایسا نے بہانہ ڈھونڈنا چاہیے خوش ہونے کا کسی کو یعنی نماز میں مزہ آتا کسی کو عمرہ کرنے میں مزہ آتا کسی کو تسبیحات کرنے میں مزہ آتا اور کسی کو فلم دیکھنے میں مزہ آتا تو کسی کو اشویریہ رائے کے گانے سننے میں مزہ آتا دوبارہ مزے جو ہیں یہ سب عارضی ہوتے اور آج نہیں تو کل یہ ختم ہو جائیں گے اس لیے بھی مزوں کے اگر آپ نے ریال مزے لینے تو پھر ساڑی گڑیچ بیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اتفاق کی بات یہ ایک قومل کے ہام تلاوت کاری نہیں سکے دو تین دن سے اصل میں تلاوت کرنے کے لیے نہ ماحول بنانا پڑتا چونکہ اب جارے بچے ہیں رشتہ دار ہیں سب فری ہیں یعنی سر پہ ناچ رہے ہیں تو جبکہ یہ تلاوت کرنے کے لیے تو بڑا پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے تو جبکہ ہم نے دوبئی جا کر یو اے ای میں کوئی موقع مسنی کی آوام ماحول ہم خود ہی بنا لیتے چونکہ لوگوں کو ایوائیڈ کرتے اور اکیلے بیٹھ کے جو کرنا ہوتا کر لیتے تو شکر ہے پھر ہمیں وہ گوشہ اتنہائی نصیب ہوا گھر واپس آگئے یعنی گھر کے بدو لوٹ کے گھر کو آئے اللہ اکبر تو کسی شخص نے ہم سے پوچھا بھی تھا کہ سارا آپ کا گاؤں کونسا ہے تو ہم نے اسے کہا کہ حافظ صاحب ہم جنت سے نکالے گئے اور جنت میں واپس جانا ہے آل دو اب موڈ چینج ہے اب جو موڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جہاں حکم ہوگا وہاں چلے جائیں گے اور جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ہمیں ان سے کیا لینا اور کیا دینا کیا سروکار تو بخشے بخشائی لوگ ہیں تو لیکن جو پھس جاتا ہمارا دل کرتا ہم اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہمت کرتے اور اس کو اس دنیا کی دلدل سے نکالتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ السلام اب بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے سٹوڈنٹس کو بنانا چاہتا آسمان پہ پہنچانا چاہتا لیکن وہ تو رستہ بتاتا نا سبق دیتا کام تو سارے سٹوڈنٹس نے خود ہی کرنے تو اسی طرح آپ نے یہ سمجھنا بھی ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے حکیم عبد المجید اسلامی انڈ سپرچوال یونیورسٹی یہ صرف گائیڈ کرے گی کرنا تو آپ نے خود ہے لیکن بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ کہیں انجن ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہیں نیا سافٹویر ڈالنا پڑتا ہے کہیں نیا ہیلمٹ لے کے دینا پڑتا ہے کہیں نیا موبائل لے کر دینا پڑتا ہے that depends upon the our wish and the will of the people what they want from us بسم اللہ الرحمن الرحیم سپرچوالیٹی جو ہے اس میں بھی بے شمار کٹیگریز ہیں اور بے شمار کلاسز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم تو یہ بڑی مزے کا ٹرپ رہا کہ اس میں نہ تو ہمیں دورانے کہلیں سفر کوئی تکلیف ہوئی یا نقصان پہنچا تھنڈی لگتی رہی اور ہم نے مزاک مزاک میں انہیں کہا بھی عمران صاحب کو کہ ہم اب نیکس ٹائم مری جانے کی وجہ یہاں آ جائے کریں گے یہاں تو بڑا اچھا موسم ہے بارش روز آنا ہوتی رات کو اور کھڑکیاں کھلی ہوتی تھنڈی تھنڈی ہوا اللہ اکبر جبکہ وہ مزے اسی میں بھی نہیں ہوتے تو ایکسپیرینس تو ہے وہ تو انسان سیکھتا رہتا ہے یعنی ساری زندگی انسان سیکھ رہا ہوتا ہے نئی سے نئی باتیں آ رہی ہوتی ہیں ایک فکر ہمیں یہ کھائی جاتی تھی کہ جب بھی ہم گھر سے سارے نکل جاتے تو پیچھے چوری ہو جاتی یہ بھی بڑا خدشہ تھا چونکہ کس پہ بھروسہ کریں کہاں کریں چونکہ جب ہم نے بیریہ ٹون میں یہ کوٹھی خریدی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہاں چوری نہیں ہوتی دروازے کھلے چھوڑ جائیں تب بھی بڑی سیکیورٹی ہے لیکن جب چوری ہوگی تو ابھی تک چور پکڑے نہیں گئے اور ویسے ایک اطلاع کے مطابق چور پکڑے بھی گئے ہیں لیکن پولیس چونکہ وہ سامان دینے پر راضی نہیں تیس پہنتیس لاکھ روپے کا نقصان تھا اس لئے بھی خزانے خالی زندگی میں دو مرتبہ ایسی بڑی چوریاں ہماری ہوئیں کہ جب ہم بالکل زیرو میٹر پہ آگئے تھے وہ سب ہی کچھ لے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا پھر ہوا تو بڑا افسوس ہوا اور ہم چاہتے یہ تھے کہ بے فکر زندگی گزاری جائے جیسے ہم بینک روڈ پہ جاتے ہیں گاڑی لے کر تو ہمیں بار بار خیال آتا ہے کہ کوئی لے جے گا اگر پانچ منٹ میں ہر پانچ منٹ بعد ہم بندہ بھیجتے یار دیکھو گاڑی کھڑی ہے یعنی اتنی افرہ تفری ہے کہ ہم جیسا بندہ بھی پانچ منٹ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا مسجد میں جاؤ تو جوتوں کا خیال وہ نماز میں دل ہی نہیں لگتا کہ یار پیچھے سے جوتیں نہ لے جائے تو اب ہم جو چاہتے تھے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے وہ خیال کیا کرتے کہ ایک ڈرائیور ہوتا جو گاڑی کا ہی خیال کرتا پراپر پارکنگ کرتا ہم جہاں جاتے اپنے اکام پہ توجہ دیتے رادر دین کے ہم اس لیے بھی اب جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی بات رکھ دیتا ہوں اور جو پرانے ہمارے مرید ہیں دوست ہیں کوئی پندرہ سال پرانے کوئی بیس سال پرانے کوئی پچاس سال پرانے اور کوئی دس سال پرانے تو یہ جتنے پرانے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کے پیار محبت اور عشق میں ہم شک نہیں کرتے پورا یقین رکھتے کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے دنیا عشق محبت اور پیار کے جو مسافر ہیں لیکن ہمیں چونکہ کام کے لوگ چاہیے کام کے بندے ہیں کوئی نہیں سچی جو بات ہے اور اب جو نئی ٹیم آ رہی ہے جتنے بھی نئے آ رہے ہیں ظاہرے آتے تو نیٹ سے ہیں یا کسی نہ کسی کے حوالے سے پہنچ جاتے ہیں ہمارے پاس تو وہ لوگ بھی پیروں کے ستائے ہوئے پیروں کے ستائے ہوئے جانتے ہیں انہوں نے خوب پیسے نکلوائے خوب اور کام نہیں کیا اب جب ہماری باری آئے تو یہ سارے اب جو نئے آنے والے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پیروں کے ستائے ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں ہماری جو اپنی کیفیت ہے یعنی دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو پیروں کے ستائے ہوئے چونکہ پیروں نے خوب پیسے بٹو رہے لیکن کام کوئی نہیں کیا پیچارے فسے ہوئے ابھی تک اب ہم جو ہیں ہم چونکہ سکسٹی یئرز مور دین سکسٹی یئرز ہم گزار چکے ہم ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے رہے جس لیول کی ہو سکی اور اب ہم چونکہ مریدوں کے ستائے ہوئے ہیں ہمارے نئے لوگ آنے والے پیروں کے ستائے ہوئے ہیں آگ دونوں طرف برابر ہیں لگی ہوئی اس لیے بھی جو نئے آنے والے ان سے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ تھوڑے دن ٹھہر جو چونکہ ابھی ہماری چوری ہوئی سارا نقصان ہو گیا بیوی مر گئی اور ہر طرح سے ہم پریشان تو ہوئے لیکن اس کا اظہار نہیں کیا لیکن اب چونکہ پیسے ہی نہیں ہو گیا تو بھائی ہوتل والا روٹی کہاں سے دے گا کریانے والا سودا کہاں سے دے گا بجلی کے بل کہاں سے دے گا آپ نے تو سمجھنا ہے چونکہ سارے مرید ہمیں یہی سمجھ دے کہ یہ چونکہ بہریہ میں رہتے تو ان سے بڑا نواب ہے کوئی نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں تو چونکہ اب نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی شک اور شبہات کی دنیا میں رہتے ان کو نکلنے نکلنے میں بھی سالوں لگیں گے وہ پہلے ہمیں اچھی طرح چیک کریں گے اگر انہیں سمجھ آیا کہ کوئی اچھا ہے تو پھر شاید وہ حد سے گزر جائیں اس وقت تک ہماری شام ہو چکی ہو اس لئے گزارش ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ بھی آرام سے بیٹھ جائیں سکون سے بیٹھ جائیں کوئی پیسہ انویسٹ نہ کریں کوئی سبق دل کرے تو پڑھ لیں نہ دل کرے تو نہ پڑھ ہم نے چونکہ جو ہمارا فیض ہے ہمارے سلسلے کا کوئی پوچھتا آپ نقشبندیاں ہیں کوئی کہتا سہروردیاں ہیں کوئی کہتا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو یہ یونیورسٹی ہے اس میں دو سو سے زیادہ جو سلسلے ہیں پوری دنیا میں رائے جائیں اس کی ہمارے پاس آثورٹی ہے ہم نے سارے سلسلوں کو سپورٹ کرنا ہے ہمارا جو سلسلہ یہ فیض کیسے بانٹا ہے ہمارے پیر صاحب کیسے فیض بانٹتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی آتا اس کو تو نوازتے لیکن فیض ہی ہوتا کہ بارش کی طرح فیض بانٹا جاتا سب کو مل رہا ہوتا جیسے بارش ہو رہی ہے اور اگر کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا اس کو بارش کا کیا مزہ آئے گا بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے ہیں جانے تمنا جس نے چھتری رکھ لی اس کو بارش کا کیا پتا لیکن وہ جو ٹیرس پہ جا کے نہانے لگے انجوائے کرنے لگے مزے تو بارش کے وہ لے رہے تو فیض ہمارا پہنچے گا خود با خود ساری رکاوٹیں سارے کالے جادو جتنے برے یعنی بیڈ یولز ہیں میجکس ہیں وہ سب خود با خود ختم ہو جائیں گے آپ جانتے کہ ہم روزانہ جو تلاوت کرتے اس کا امپیکٹ تو سوسائٹی پر ہو گا اللہ سبحانہ وتعالی چیوٹی کی بات سنتے مچھر کی بات سنتے مکھی کی بات سنتے اس نہ چیز کی بات نہیں سنیں گے کیسے ہو سکتا تو بس تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیں چونکہ آپ بھی ستائے ہوئے ہیں اور چونکہ نئے جو لوگ ہیں ان کو تو ہم آنے ہی نہیں دے رہے سچی جو بات ہے جو فیزیکل ہم سے ملنے آتا یا کہتا ہمیں تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ کوئی اور پیر ڈون لیں ہم نے ابھی کل پر سو ہی کہا کچھ دوستوں سے کہ آپ مربانی کر کے کوئی اور پیر تلاش کریں ہر گلی میں ایک پیر بیٹا ہے تو آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو چونکہ ہمارے پاس سچی جو بات ہے نہ تو پیسہ ہے نہ کوئی آستانہ ہے نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی روٹی کھلا سکتے ایک صدی سے ہم یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے تین ٹائم کھانا کھلائیں تو ہمارے جو پرانے دوست ہیں وہ پوچھتے بھی آپ کو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملے جو آپ کو نانی خرید کر دے دے لنگر شیف کے لیے وہ بھی آپ خود ہی کرتے تو آپ کرتے کرتے اس لیے بھی گزارش کہ جیسے سینئر ہمارے دوست ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں جو آنے والے ہیں ان سے معذرت کے وہ کوئی نئے پیر ڈونڈ لیں ہمارے ساتھ ہم پہلے اپنے آپ کو سٹیبلائز کریں گے اپنے آپ کو کچھ بنائیں گے اپنا کچھ کر لیں تو پھر ہی آپ کے لیے ہوں گے اگر فرض کر لو ہم خود بیمار ہیں تو کسی بیمار کو کیا ہم توجہ دے سکیں گے اسے کیسے ٹھیک کریں گے ہماری اپنی گاڑی خراب ہے تو ہم کسی کی گاڑی کو کیسے ٹھیک کریں گے یہ نیڈ ٹو انڈسنیڈ بس سمپل ویٹ کریں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے انشاءاللہ ہم چونکہ بارش کی طرح اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوا کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہتا ہمارا فیض اسی طرح چل رہا ہوتا ہے ہوا کی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس کے جن بھوت باغیں گے یا ان کی رکافتیں ختم ہوں گی we will control the shiateens from here دنیا آپ دیکھیں گے امن کا گہوارہ ہو جائے گی سارے بادشاہ نیک ہو جائے گی کان تو ہو رہا ہے نا لیکن اگر ایک ایک بادشاہ کو ہم جا کے کہیں کہ جناب ہمیں تھوڑی لفٹ چاہیے تو بادشاہوں کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے اور پھر آج تو چونکہ ہر شخص اور ہر بچہ چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے اپنی مرضی سے جینا اپنی مرضی سے سونا اپنی مرضی سے کھانا اللہ ہو اکبر تو اللہ کرے گا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی اور جینا تو ہے ہمت سے جینا ہے اور مرنے کی باتیں نہیں کرنی وہ جو لوگ خودخوشی کرتے یا اس سٹیج پر آجاتے ان سے بھی گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن کا سبق پڑھ لیں ہماری تلاوت سن لیں خود با خود اندر دل پھوٹنے لگے گا جیسے کہتے ہیں نا موہ میں پانی آنے لگا یوں ہی ابھی بات ہی کی کہ ہم نے وہ گلگپے کھائے چاٹ کھائی بڑا مزہ کیا تک کے تو پتہ نہیں کیا کیا یہ اشیاء تھی ہمارے ساتھ موہ میں پانی تو آتا ہے نا پھر یہ تلاوت سنیں گے تو آپ کے سارے دلدر دور ہو جائیں گے تلاوت سننا تو اگزیم داری ہے نا آج کا جو علمیہ ہے گانے سن لو یعنی رات کو جا کر تین تین چار چار فلمیں دیکھ لو اور گانے سن لو اگر سفر کر رہے ہیں گاڑے میں تو بھی ڈیک لگا ہوا ہے ساری دنیا کو سر پہ اٹھائے ہو لیکن اللہ اور اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے کوئی سنت کی طرف نہیں آ رہا ہے کوئی نماز کی طرف نہیں آ رہا ہے کوئی سچائی کی طرف نہیں آ رہا ہے سب بھاگے جا رہے ہیں صبحوں سے لے کر شام تک بھاگ رہے ہیں پیسہ پھر بھی نہیں ہے سکون پھر بھی نہیں ہے سید پھر بھی نہیں ہے وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے دیور لکی آئی تھیں چلو انہوں نے جو بھی چلے کھینچے ہوں گے جو بھی مشکل دیکھی ہوگا لیکن اب تو کم از کم نکل گئے گا آج ہر آدمی بیٹھا ہوا الیکشن اور سیلیکشن کی باتیں کر رہا ہے تو ہمیں تو اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے تو جو لوگ آج پیدا ہوئے ان کو بھی مبارک اور جو لوگ اس دنیا سے آج چلے گئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دنیا کو بھی آباد کریں اور جو ہیپی برڈے ٹو یو لیکن جینا جو ہے جینے کے اندر ٹیکنیکل مکینیکل انڈ کلیریکل مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے بس لائف بہت پرفیکٹ ہونی چاہیے لیکن ایون دین وٹ آئی نیڈ کیا ہمارے پاس کھلا پیسہ ہو یہ نہ ہو کہ ہم یہ سوچتے رہیں یہ عام خریدیں وہ عام خریدیں یہ کریں اگر ہم نے جو کیا یعنی عیدی صاحب اگر اس مقام پہ پہنچے تو ان کی ٹیم تھی ان کے لورز تھے ان کے فینز تھے ان کے اکیلیں ویل ویشرز تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور عیدی صاحب نے بھی تو دنیا کو سپورٹ کیا تو کیا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ ساٹھ سالوں سے ہم بھی تو سپورٹ ہی کر رہے ہیں ہم نے دنیا کے نالے بنا دیے سلاب رک دیا پتہ نہیں دنیا جان کا کیا کام کیا لیکن وہ جو لوگ ڈوب رہی ہوتے تھے اور لاکھوں روپے اپنے گھروں کو آبادکاری کے لیے دوبارہ لگاتے تھے وہ ایک روپیہ دینے کو ہمیں راضی نہیں تھے when we are working for the flood control still we are worried about that کہ آپ چونکہ منسون پھر آیا ہوا ہے اگر لوگوں نے خیال نہ کیا حکومتوں نے خیال نہ کیا تو پھر لوگ ڈوبیں گے پھر مریں گے پھر اسی طرح گھروں میں پانی آئے گا اور ان کو نکالنے میں مہینے لگ جائیں گے تو یہ وہی شیخوں والی بات ہے کہ چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے لیکن جو فکرز ہمیں کھائی جا رہے تھے کہ ہم جہاں جا رہے تھے ہمیں فکر اپنے پیچھے کا تھا کہ گھر میں نہ پھر کوئی نہ کوئی وردات ہو جائے تو الحمدللہ الحمدللہ لیکن چاہتے ایسے ٹیم ہے کہ اگر ہم بینک روڈ جائیں وہاں گاڑی کھڑی کریں تو ایک ڈرائیور ہونا چاہیے فل فلیچ وہی پارکنگ کریں ہمیں پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ملتی اب ہم اللہ اللہ کریں یا پارکنگ ڈھونڈیں یا گاڑی کی رکھوالی کریں یا گاڑی کی مینٹیننس کا خیال کریں یہاں پیار کرنے والوں کی ایک لمبی لائن لگی لمبی لائن کام کرنے والا ایک بھی نہیں ملنا سارے لوگ جس طرح دیوانے نہیں آتے میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی تو آپ نے آپ جو سنڈے آنے والا ہیں وہ چاہے پاکستان کے کسی کونے میں رہتے ہوں اور جنہوں نے ملنا ہو چاہے وہ خانہ کعبہ سے آ رہے ہوں خانہ کعبہ سے اچھی جگہ دنیا میں نہیں ملے گی مدینہ منورہ سے اچھی جگہ دنیا میں نہیں ملے گی لیکن جو بھی آئے داسمنٹ پندرہ منٹ اور میکسیمم بیس منٹ جو مطلب کی بات ہو وہ تو فون پہ بھی کی جا سکتی ہے ایس ایم ایس کیا جا سکتا ہے تو اللہ فضل کرے کرم کرے چونکہ باتیں تو بہت ہے لیکن جب یہ ٹیم بن گئی ہمیں کوئی اچھا ایک آستانہ ہم بنا سکے اور آستانہ بھی موڈرن چاہتے کہ جہاں پہ آپ اگر جرمنی سے آئیں ڈینمارک سے آئیں امریکہ سے آئیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی تھرڈ کلاس بنانے میں تو آپ لوگ کردار ادا کریں نہ ساٹھ سال گزر گئے اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ جس ویٹ آنے والے نئے مریدوں کو تو شیٹر ڈاؤن ہے گیٹ بند کر دیا کہ اب نو ون شوٹ کم ہیر اور جو پرانے ان سے بھی معذرت کے وہ آرام سے بیٹھے ڈونٹ ڈسٹر می نو ٹیلی فون نو میسیج خود اپنے آپ کو سنبھالیں بس لیٹ می دو سمتنگ فور مائی سیلف کہ ہم فس گئے دنیا میں فکریں کھائی چاہتی ہیں نہ نماز پڑھنے مسجد جا سکتے کبستان نہیں جا سکتے وہاں اتنا گھند ہوتا کتے بلیاں وہاں پھر رہے ہوتے پتہ نہیں کون کون سے کیڑے مکوڑے اور پھر بھی وہ دیوانی کہتی میں تو دیوانی خاجہ کی دیوانی میں تو دیوانا خاجہ کا دیوانا تو اللہ کریں اللہ سے دعا کریں آپ بھی اور ہم بھی ہم محنت بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں اور سلیکے سے جیتے ہیں تو تینکی ویری مچ فر ٹوڈے اور دو تین دن ہم نے بڑا مس کیا لیکن موقع نہیں بن رہا تھا چونکہ کہیں پنکھے کا شور ہوتا کہیں لوگ ہوتے کہیں بچے ہوتے تو ظاہر ہے نہ تلاوت خفیہ تلاوت تو ہم کرتے ہیں اس کے بغیر تو گزارہ نہیں ہوتا لیکن یہ لائیو نہیں جا سکے تو آج گھر پہنچیں تو اب موقع سے فیدہ اٹھایا اور قوم اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ پہ اگر یہ لاتریوں کا سلسلہ اگر ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں بچہ ہوں میں نہ ڈال لیتا میں بھی ادھر بانڈ لے کے رکھ لیتا پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتا لیکن اصل چیز تو ہے کہ اللہ کے خزانوں سے نکالنا ہے اور وہ تب ہی نکلے گا کہ جیسے ہم نے کیا کہ روپیہ ملا تو روپیہ اللہ کے رستے میں لگا دیا اب تو لوگ بینکوں میں کروڑوں روپے رکھ کے ہمیں نہیں دیں گے وہ جب وہاں سے غیب ہو جائیں گے لٹ جائیں گے پھر مر جائیں گے تو پھر وہ آئیں گے سرکار اب دعا کرنا دعا لہا ٹیم گیا اب تو اللہ یہ ہے بس اب جو کچھ ہے لگاؤ جان مال اور سب اللہ کے رستے میں اولاد کو لگاؤ تو انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے یا مصطفیٰ کہتی کہتی کھلے آنکھ سلے اللہ کے تی کہتی میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتی کہتی کھلے آنکھ سلے اللہ کے تی کہتی تو جن کو نید نہیں آتی نہ وہ گولیاں کھانے کے بجائے ہماری تلاوت سنتے سنتے سو جائے کریں وہ سیسی میں سب کچھ انشاءاللہ میں سو جاؤں